آپ دیکھ رہے ہیں نیٹ وک تھڑی تھرے راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور اس روز مجھے کھریرہ گاؤں کے زمیدار کے گھر پچاس لیٹر دودھ پہنچانا تھا پر میں پورے دن دوسرے کاموں میں اتنا علج گیا تھا کہ کب صبح سے رات ہو گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا پھر ایک آئیک رات کے ساتھ بجے مجھے یاد آیا کہ زمیدار بابو کے یہاں دودھ بھی پہنچانا تھا اور یہ یاد آتے ہی میں دودھ لے کر کھریرہ گاؤں کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ گھر کے باہر منموہن بابو مل گئے میں نے انہیں دیکھتے ہی کہا ارے منموہن بابو آپ یہاں تو اس پر وہ بولے میں تو یہ دیکھنے آیا تھا کہ تمہیں یاد بھی ہے یا بھول گئے کہ زمیدار بابو کے گھر دودھ پہنچانا ہے آج اس پر میں نے بینہ دیری کیے معافی مانگتے ہوئے کہا بس میں نکلی رہا ہوں دودھ لے کر اس پر منموہر بابو بولے جلدی سے پہنچو کہیں زمیدار بابو تم پر بھڑکنا جائے میں اسی وقت دودھ لے کر نکل گیا میں ابھی اپنے گاؤں سے نکل کر پندیرہ گاؤں سے گزری رہا تھا کہ تبھی موڑ پر مجھے کچھ لوگ بیٹھ ہوئے دکھے پہلے تو مجھے لگا کہ گاؤں کے ہی کچھ لوگ ہوں گے مگر جب ان لوگوں کے قریب پہنچا تو میں نے پایا کہ وہ تین جنے ہیں اور کافی ورد بھی پہلے تو میں چپ چاپ ان کے آگے سے نکل ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نے کہا بھیرو بھیرو سنتے ہی میں ایک دم سے رک گیا کیونکہ میرے دادا جی کا نام بھیرو تھا میں پیچھے پلٹ دوئے بولا آپ میرے دادا جی کو جانتے ہیں کیا اس پر وہ بولے ارے بھئی تم کہاں جا رہے ہو یہ دودھ کے ہنڈی لے کر تو اس پر میں نے کہا وہ خریرہ والے زمیدار کے یہاں پر اس پر وہ بولے ابھی مت جاؤ آگے کا راستہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت مجھے لگا کہ مجھے پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے اگر ان کے باتوں میں لگا تو کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے اور یہ سوچ کر میں نے کہا وہ آپ زندہ مت کرو میں دھیان رکھوں گا اور یہ بول کر میں آگے نکل گیا کچھ دور آتے ہی مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے جبکہ اس وقت نہ تو میرے پیچھے کوئی تھا اور نہ ہی اس زمسان راستے پر تب ہی میرے دودھ کی ہنڈیوں میں گڑ گڑ کی آوازیں آنے لگیں جسے سن کر میں ایک دم سے چوک گیا میں نے ترنت ہنڈیوں کو نیچے رکھا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گڑ گڑ کی آوازیں آ کیوں رہی ہیں جب ہنڈی کا ڈککہ نٹ آیا تو بھائیہ کی ہنڈی میں سفید دودھ کی جگہ کچھ کالی سی چیز ہے جس میں بلبلے اٹھ رہے ہیں پتہ نہیں اس کالی سی چیز کو دیکھ کر میں اتنا زیادہ ڈر گیا کہ میرے ہاتھ پیر ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے تب ہی کسی نے پیچھے سے میری گردن پکڑ کر گیتوں کے بیچ کھینچ کر لے جانے لگا میں اس وقت جیک تک نہیں پا رہا تھا پھر وہ ادریش شکتی نے مجھے ایک بڑی سے گڑھے میں فیٹ دیا جہاں پر گردے ہی میں بے ہوش ہو گیا اور پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی موڑ پر لیٹا ہوا تھا جہاں پر وہ تین لوگ تھے پھر جب میں اٹھ کر بیٹھا تو پیچھے سے آواز آئی ہم نے منع کیا تھا نا وہ تو اچھا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر تھے ورنہ تو آج اپنی جان سے جاتا چل اب سیدھے گھر کو بھاگ جا جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ تینوں جنے وہی پر بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس وقت کچھ نہیں بولا اور واپس اپنے گھر چلا آیا گھر پر پہنچنے کے بعد جب میں نے یہ بات اپنے پتا جی کو بتائی تو انہوں نے بتایا کہ بندیرہ گاؤں میں میرے دادا جی کے تین جگری دوست رہا کرتے تھے اور دادا جی کے گزر جانے کے بعد کچھ ہی مہینوں میں وہ تینوں بھی چل بسے اور اگر وہ تینوں میری مدد نہ کرتے تو وہ اگیا سکتی مجھے جان سے مار دیتی تو دوست تو اس کہانی میں بس اتنا ہے تب تک کے لئے بھائی اینڈ ٹھیک گئر